نیوٹرل اداروں نے عمران خان کو کیا مشورہ دیا نواز چاہتے تھے شہباز شریف فوری مصطافی ہو جائے نیوٹرل اداروں نے عظم کر رکھا ہے کہ وہ سیاسی معاملات پر نیوٹرل ہی رہیں گے عمران خان نیوٹرل اداروں سے اسرار کر رہے ہیں کہ وہ ان کا ساتھ دیں لیکن اطلاعات ہیں کہ نیوٹرلز نے عمران خان کو مشورہ دیا ہے کہ اگر وہ اندخابات چاہتے ہیں تو پارلیمنٹ جائیں اور حکومت سے مذاکرات کریں حالی ہفتوں کے دوران غیر جانبدار اداروں نے حکومتی اور اپوزیشن ارکان سے رابطے کیے ہیں تاکہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو سکیں نواز شریف چاہتے تھے کہ وزیر اعظم شہباز شریف 20 مائی کو مصطافی ہو جائیں لیکن پارٹی رہنماوں کے توسط سے غیر جانبدار اداروں نے انہیں درخواست کی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے نتائج سامنے آنے تک انتظار کریں نواز شریف نے ہچکچاتے ہوئے اس بات پر اتفاق کیا پی ٹی آئی چیئرمن امران خان سے بھی پارٹی رہنماوں کے توسط سے رابطہ کیا گیا تاکہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کا نتیجہ سامنے آنے تک وہ اپنا اسلام آباد مارچ ملتوی کر دیں امران خان نے پہلے تو مارچ کے اعلان کے حوالے سے فیصلے میں تاخیر کی لیکن بعد میں 25 مئی کی تاریخ دیتے ہوئے اسے حقیقی ازادی مارچ کا نام دیا یہ صورتحال ان کے لئے بہت ہی پریشان کن تھی جو چاہتے تھے کہ ملکی سنگین معاشی صورتحال کے تناظر میں حکومت اور اپوزیشن والے اپنے سیاسی فیصلوں پر نظر ثانی کریں حکومت سے پی ٹی آئی والوں نے آیاز صادق کے دوسع سے رابطہ کیا تاکہ اسلام آباد مارچ کو ملتوی کرنے کے امکانات پر بات کی جا سکے کہا جاتا ہے کہ فواد چودری اور اسد کیسر نے آیاز صادق سے رابطہ کیا تھا اور پھر انہوں نے نواز شریف سے رہنمائی حاصل کرنے کے لئے رابطہ کیا نواز شریف نے آیاز صادق کو بتایا کہ پی ٹی آئی والوں سے کہیں کہ مارچ کے معاملے پر بات کرنے کے لئے بہت دیر ہو چکی ہے اسی دورہ نیوٹرل اداروں نے دونوں فریقوں سے رابطہ کیا اور درخواست کی کہ وہ مل بیٹھیں اور سیاسی تنازات تیہ کریں کیونکہ ان کی وجہ سے ملک میں سیاسی ادم استحقام اور معاشی افراد تفریب بڑھتی جا رہی ہے آیاز صادق، احسن اقبال، ملک محمد خان، اسد محمود اور فیصل سبزواری نے اتحادی حکومت کی نمائندگی کی جبکہ پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نے پی ٹی آئی کی نمائندگی کی یہ مذاکرات کا پہلا راؤنڈ تھا اور اس میں کوئی بریک تھروں نہیں ہوا لیکن توقع ہے کہ دونوں فریقوں میں نیوٹرلز کی سالیسی میں دوبارہ ملقات ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے رکھنے والے پی ٹی آئی کے ایک ذریعہ کا کہنا تھا کہ نیوٹرل اداروں کا عمران خان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اتحادی حکومت کے ساتھ براہ راست اپنے تنازات تیہ کریں توقع ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی والوں کے درمیان آئندہ مذاکرات میں توجہ پی ٹی آئی کے استیفے واپس لے کر اسمبلی میں واپسی پر بات ہوگی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیچ کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے